بسم اللہ الرحمن الرحیم NDS کے جو امید وران ہیں میں ان سے محاطب ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی اگلے سٹیپ کے اندر انٹرویو ہوگا انٹرویو سمیتے ہیں جو بات چیت ہوتی ہے two way communication ہوتا ہے آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چال جائے کہ جو ایک بہترین انٹرویو ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے انٹرویو کے چاہے وہ پانچ نمبر ہوں چاہے وہ تیس نمبر ہوں چاہے وہ دس نمبر ہوں لیسے تو آپ کی جو اپنی SOP اس کے مطابق تو آپ کے پانچ نمبر ہیں لیکن اس میں کمی بیشی ہو سکتی گئے لیکن جو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں that I would like to share with you they are very important while you are introduction while you are interview you will have to follow them وہ باتیں گونسی ہیں دیکھیں گے جس وقت آپ نے انٹرویو دینا ہے بعض لوگ تو انٹرویو کا نام جیسے سنا سنتے ہیں تو ان کے عوشو آباس ہو جاتے ہیں ان کے جو 5 senses ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مانت پڑھ جاتے ہیں ان کے آتفوں کامنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ کہ انٹرویو کی چیز کا نام ہے انٹرویو کے اندر بچو آپ کی جو قبلیت ہے آپ کی جو سکول لیول کی قبلیت ہے آپ کی جو علمی قبلیت ہے جو آپ کی کیا ہے علمی علمی عصیت وہ تو پیپر کے اندر چیک ہو جاتی ہے کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہیں وہ تو پیپر کے اندر چیک ہوگی کہ آپ نے کتنا یعنی کہ وہ گھڑ ڈالا تھا اور اس کا جو وہ ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرویو کے اندر انہوں نے کیا کیا آپ سے پوچھنا ہے تو وہ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور جو چیزیں وہ یہ وہ چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ان کو یاد کرنے ان کو تیار رکھنے آپ نے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے آپ اس کا جواب نہیں آتا تو پھر کیا کرنے آپ نے موسٹلی کیا ہوتا ہے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بچارے پرشان ہو جاتے ہیں سوال کا جواب نہ آئے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں اتنے کنفیوز اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ سے جو بھی نالج ہوتا ہے وہ اس کی پاوٹ ہو جاتا ہے کنفیڈنس ہوتے ہیں اور اتنا لوز کرتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی یاد نہیں رہتی اور جو وہاں پر پینل بننا ہوا ہے جو بورڈ ہے جو آپ کے پیپر لائے رہے ہیں وہاں پر انٹرویو لے رہے ہیں وہ تو پرشان ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جس بچے ان کے تو کنفیڈنس ہی نہیں ہیں لہٰذا جو باتیں میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے انٹرویو کے درمیان انٹرویو کے دوران اپنے دماغ میں رکھنی ہے اور ان پہ آج سے ہی پریکٹس شروع کر دینے ہیں سب سے پہلے تو میں بات یہ کروں گا کہ آپ نے وہ انٹرویو میں آپ سے کیا کچھ پوچھ سکتے ہیں وہ انٹرویو میں آپ سے یہ مت سمجھیں کہ وہ انٹرویو میں صرف آپ سے سوالات ہی پوچھیں گے وہ آپ سے انٹرویو میں اگر سوال پوچھیں گے تو کس قسم کے پوچھیں گے نمبر ایک سب سے پہلے آپ کو آپ نے اپنا طارف کروانا ہے اگر آپ نے اپنا طارف سے اکروا دی گا تو یقین کریں کہ آپ کا کنفیڈنس جو ہے یہ مینٹین ہو جائے گا وہ ایک امریکن ایک ایڈوکیشنسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جس وقت بھی آپ کو تقریر کرنا چاہیں یا آپ کوئی انٹرویو دینا چاہیں تو تھوڑا سا پہلے مسکرہ دیں تھوڑا سا پہلے مسکرہ دیں تھوڑا سا زیادہ نہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو منٹالیٹی ہے آپ کے جو مسارکتوں جو نیورانس آپ کا وہ نروس سسٹم جو ہوگا جس کی اوپر پریشر ہے ٹینشن ہے وہ آرکومیٹیکلی ہتم ہو جائے گا پھر اس کے بعد مسارکتوں پر آپ آرام سے بیٹھیں اپنے انٹرویو یعنی کہ اپنا انٹروڈکشن وغیرہ کروائیں اپنا نام جو بھی یہ پھر اس کے بعد وہ آپ سے سوالات پوچھیں گے سوالات وہ عام طور پر کون سے پوچھیں گے دیکھیں اگر آپ زیلا بیمبر سے بھی لان کرتے ہیں تو بیمبر کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چیئے جو بیمبر ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کو بابے کشمیر کیوں کہتے ہیں جو بیمبر ہے اس کی جو تاریخی حصیت کیا ہے اس کی ہسٹاریکل جو بیلنگز ہیں یا ہسٹاریکل کو کنسٹرکشن یا ہسٹاریکل کوئی بھی مانومنٹس یاد جارے ہیں وہ کونس ہی ہیں جو بیمبر ہے یہاں سے مرپر کا فاصلہ کتنا ہے بیمبر سے گویرات کا فاصلہ کتنا ہے سمٹیمز یہ بھی آ جاتا ہے کہ بیمبر سے سیری نگر کا فاصلہ کتنا ہے جو جرنل یعنی کہ اس کے بارے میں معلومات ہیں پھر بیمبر کو کس نے ازار کروایا تھا بیمبر زلہ کا بنا تھا اور شاید آپ کو پتہ ہے کہ بیمبر جب زلہ بنا تو اسے پہلے یہ تحصیل تھی اور تحصیل سے پہلے بھی یہ ہندوستان کے زمانے میں زلہ تھا ڈوگرہ کے زمانے میں پھر یہاں پر کون کون لوگ آئے یعنی بیمبر کی جو الگی پھلگی تاریخ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ سعید اصل صاحبی کتاب ہے نظیر احمد تشنہ صاحبی کتابی ان سے یہ آپ کچھ ساری معلومات مل جائے گی پھر اس کے بعد جب بیمبر ہے تو پھر اس کے بعد دوسری جو آپ سے اسلام کی حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اسلام کے ارکان پوچھ سکتے ہیں نمازوں کے نام نمازیں جو ان کی رقاط یعنی پوچھ سکتے ہیں اور رقاط کے اندر عام طور پر لوگوں سے وہ دعائے قنود جو کہ نمازِ بیتر میں پڑھی جاتی گئے ہیں دعائے قنود وہ سنتے ہیں ہم لوگوں سے آیت القرصی سن سکتے ہیں پانچ ماہ کلمہ پہلے تین کلمہ دوارے ایک نے تقریباً یاد کی ہیں چوتھا پانچ ماہ اور چھٹا کلمہ ہم طور پر لوگوں نے نہیں تیار کیا ہوا تو چوتھا پانچ ماہ چھٹا جو کلمہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں پھر مثال کی طور پر وہ بول سکتے ہیں کہ کوئی عدیس زبانی عربی میں سنا دیں قرآن پاک کی کوئی آدم آئد ہمیں زبانی سنا دیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی فیملی کے حوالے سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں مدلی جو جنگیں ہیں ان کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں جنگ خیبر جنگ بدر جنگ ہندگ جنگ عود یہ جتنی بھی ہیں سب سے پہلی گونسی ہوئی تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذنگی جو سب سے پہلا غزوہ تھا وہ بدر وغیرہ نہیں تھا اسے پہلے بھی ہے جسے غزوہ اب ہوا وغیرہ کہا جاتے ہیں تو اس طرح جو معلومات ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بیسکس ہیں یہ تو آپ کو پتا ہونے چاہیے باز بات وہ انٹرو میں انگلش کے مطلقہ بھی پوچھ سکتے ہیں بچیا کیوں روتا ہے بچیا کیوں روتا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں میرے لیے ایک آپ چے کا بنائیں اس کی انگلش کیا ہو سکتی ہے اچھا جی وہ گیا کیسا گیا اگر آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اس طرح کے فکریں پوچھ سکتے ہیں پھر مطلب یہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ اس طرح کے یعنی کہ زیادہ بھی نہیں ہے ڈاکٹر گانے سے پہلے مریض مار چکا تھا اس طرح کے فکریں پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں مسائل کے طور پر یہ آپ لوگوں کو حاصل طور پر جو تینسیز ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہلکہ پھلکہ جو ایکٹی وائز بیسی وائز ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں یہ انٹرو کے اندر یہ ساری ساری زیادہ پھر یہ ایک اور بات ہے کہ مجودہ ازاکشمیر کے صدر کا کیا نام ہے ازاکشمیر کے وزیراعظم کا نام کیا ہے وزیراعظم کا نام کیا ہے اس طرح جو پاکستان کی کبینہ اس کے حوالے سے یعنی کہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہر وقت تیار بھی رکھنی ہے اور ابھی سے تیارید کی شروع کر دیں پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہ کرانٹ فیرز میں بیسیکلی آ جاتی ہیں یہ چیزیں ساری پھر جو کرونا کی حوالے سے کوئی آپ ڈیٹھو گیرہ پوچھ ہی جا سکتی ہے اس کی ایس او پی کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کم حدل بیس کے دوران کن چیزوں کو امنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اور یہ کرونا صاحب سے پہلے کون سے مولا کے اندر آیا تو اس طرح کے اس سے ریلیٹر بھی سوار وغیرہ پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں جو مجودہ زاکشمیر کے وزیر آزم ہیں یا صدر ہیں حاصل اور با وزیر آزم ان کے کوئی اچھے یعنی کے اقدامات وغیرہ بتائیں تو یو کینٹ سے سار کہ انٹی ایس میں جو میرٹ ہے اس کو جو مینٹین کیا وہ ان کا بہت بڑا کارنام ہے عمران حان جو باکستان کے وزیر آزم ہیں ان کے حوالے سے گوڈ سٹیپس کے بارے میں پوچھا جا سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری آپ نے مدے نظر رکھنی ہیں یہ ہیں جو کہ معلوماتی چیزیں آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں اور ان سب سے اوپر ان سب کی اوپر جو ایک چیز ہے جو انہوں نے سب سے پہلی اویلیویٹ کرنی ہے چیک کرنی ہے that is your confidence یعنی جو آپ کا confidence ہے جو آپ کا explorer ہے جو آپ کی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر communication ہے ان جیزوں کو بھی انہوں نے چیک کرنا ہے اگر میں کوئی ایک نام دوں تو وہ نام بنتا ہے interpersonal skills یعنی کہ interview کے اندر اگر فرض کریں آپ سے interview لینے والے آگے کوئی educationist لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ضرور آپ کی جو interpersonal skills ہے وہ چیک کریں گے کہیں آپ لو کام تو نہیں رہے ہو سکتا ہے کہ جو psychiatrist ہے وہ بھی ایک طرف بیٹھے ہیں جو مارے نفسیات ہوتے ہیں تو آپ نے بلکل easy ہو کے بیٹھنا ہے easy ہو کے وہاں بھی بات کرنی ہے اپنے گھر جیسا جو environment ہے وہ پوچھنا ہے اگر آپ کو سوال نہ ہے تو آپ نے کیا جواب دینا ذرا سوچیں اگر وہ کوئی سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب آپ کے ذہن میں نہیں ہے غلط جواب تبینا دیں کیونکہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے جواب یوں answer ہوتا ہے ٹھیک ہے میری بات سمجھ are you getting my point I know ان کے پاس اس کا جواب لکھا ہوتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ مسال کے طور پر بولنا ہے کہ سار اس کا جواب میرے ذہن سے سکیپ ہو گیا ہے آپ اس کی جگہ کوئی اور سوال پوچھ لیں یعنی you can say کہ سار کوئی alternative کوئی اور question پوچھ لیں اس کا میرے ذہن سے جواب نہیں کر گیا وہ بھی نہیں آتا تو پھر انہیں بولنے سار کوئی اور پوچھ لیں لیکن اپنا level level of understanding level of confidence level of communication level of یعنی کہ eye contact اس کو کبھی بھی لیڈ ہو نہ کرے مجھے امید ہے کہ آپ میرے باتیں سمجھ رہے ہیں تو جو interpersonal skills ہیں بچو اس کے اندر وہ آپ کا confidence چیک کریں گے وہ آپ کی communication کہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر کسی قسم کے trembling تو نہیں ہے اس کے اندر آپ اردو ٹھیک بول رہے ہیں اس کے اندر آپ اگر انگلش کے جو لفظ بول رہے ہیں انگلش کے آپ لفظ نہ بولیں جس کی pronunciation آپ کو صحیح نہیں آتی جس کی pronunciation آپ کو صحیح نہیں آتی بالکل نہ بولیں ایسا لفظ نہ بولیں اگر کوئی لفظ مو سے نکل بھی جائے اچانک بول دیں sorry اچانک بول دیں sorry پھر آپ نے بات جو یہ آگے جاری رکھیں تو مثال کے طور پر انٹرپرنسل سکیلز میں آپ کا confidence چیک ہوگا آپ کی جو communication صلیت ہے الفاظ کے چناو یہ چیک ہوگا آپ کا gestures party gestures eye contact یہ آپ کا چیک ہوگا کیوں کہ جو educationist ہیں وہ آپ آنکھوں کو دیکھ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ اس وقت depression کا شکار ہیں پرشانی کا شکار ہیں confidence low level شکار ہیں یہ آپ کا confidence don't ہو رہا ہے lose یہ ساری چیزیں آنکھوں کے ذریعے eye contact کے ذریعے پتا چال جاتی ہیں تو لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بالکل بھی دیکھ ڈھوڑنا ہونے دیں confidence اور اگر فرض کریں ایسی situation بان جاتی ہیں وہ بے شمار سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو بالکل جواب نہیں آرہا بہت دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ کو جواب نہیں آرہا میں اگر آپ سے فرض کریں پوچھتے ہیں پرتاب سین کون تھا اگر آپ اس کا جواب نہیں آرہا تو کیا کریں گے میں آپ کہتا ہوں کہ جو وزیراعظم ہیں یہ کب یعنی وزیراعظم بنے انہوں نے کب حال اٹھایا ان کی کبینہ میں کتنے لوگ ہیں تو ان کا جواب نہیں آرہا تو آپ لوگ کنفیوز ہو گئے تو بچوں وہاں پر بھی ایک آپ کہ سکتے ہیں سار کنڈلی ایرکویس یو کہ فزیق میرا مدلہ ٹاپک ہے یا سبجیکٹ ہے انگلش میرا سبجیکٹ ہے کیمسٹی میرا سبجیکٹ ہے اردو میرا سبجیکٹ ہے اسلامی سبجیکٹ ہے ان میں سے کچھ سوال پوچھ لیں آپ آپ بول سکتے ہیں کہ سار میرے اس کے اندر اتنا ایکسپیئرینس ہے مجھے پندرہ سال ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں پانس سال ہو گئے ہیں یہ سبجیکٹ سکول لیول کالج لیول پر پڑھاتے ہوئے ہیں اور مجھے کس میں سوال پوچھ لیں اور مجھے کبھی امید ہے کہ میں شاہر آپ کو جواب دے پاؤں گی یا دے پاؤں گا تو اس طرح بھی یہ سیچویشن یہ تو انتہائی بزرابل کنڈیشن بانجے یا سمجھ لے کہ انتہائی خراب سیچویشن بانجے تو پھر آپ یہ آگے مقفیق کیار کر سکتے ہیں لیکن بلکل وہاں سے اس پینل کے سامنے سے مایوس ہو کے پرشان ہو کے نہیں آنا ایک نمبر بھی آج کل فائٹ نہیں ہے بلکہ آج کل پوائنٹ ون ون پہ بڑی فائٹ ہے پوائنٹ نائن نائن پہ بڑی فائٹ ہے مائنس ون پہ آج کل بڑی فائٹ ہے ایک نمبر لوگوں کے نمبر برابر ہوتے ہیں آگے پوائنٹ میں جا کے فرم پڑ جاتے ہیں تو اس میں بعض لوگوں کا اٹرو یا دور باز کا نہیں ہوتا اس لئے آپ نے ایک نمبر لینے کی کوشش نہیں کرنی پوائنٹ ون سے سٹارٹ کرنا ہے اور آگے نکر دے جانا ہے یہاں تھا کہ اگر پانچ نمبر کے انٹرویو تو پانچ لینے دس ہے تو دس لینے پندرہ تو پندرہ لینے بیس ہے تو بیس اچھے طریقے سے انہیشی گئے اگر آپ اگر آپ ایسیجیسٹ یوں اگر آپ انٹروڈیوز یورسیل انگلیش لینگویج ہاں اگر آپ انٹروڈکشن انگلش میں کرواتے ہیں اور اگر آپ سالگی طور پر انگلش میں نہیں کروا سکتے یا انگلش کا نام لیتے ہی تھر تھر کامنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اردو میں اپنے انٹروڈکشن کروائیں اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھے آتی یہ اردو میں نہیں گھر میں بیٹھ جائیں کسی کارن روپے کونے بار بار سمجھیں کہ سامنے آپ بیٹھا ہوگا آپ سے انٹروڈ لے رہے سوالوں کے جواب سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیں یعنی کہ یہ ازیوم کریں فلاں فلاں سے سوال کر موبائل ہے اس کے اندر سوالات نوڈ کر لیں یعنی خود سے پہلے اس کے اندر کار کر لیں موبائل کو سامنے رہ کے تھوڑے وقت پہ سوال کریں اس کا آپ سے ٹیسٹ لے رہے تو دیز آر دی ٹیپس فار یو ٹو انہانس یوار کیپیبلیٹیز ٹو بوسٹ آپ یوار کیپیبلیٹیز ٹو گروہ آپ یوار کیپیبلیٹیز اس طریقے سے بچو آج سے آپ اپنا یہ شروع کر لیں اور کہتے ہیں کہ سیسیسفل پیپل پیپل سپیری نالج کانفیڈنس اپنا امپروڈ کریں اپنی نالج امپروڈ کریں اور یہ چیز دین میں رکھیں میں اکثر لیکچیز میں گیاتا ہوں فوکس اینڈ کانفیڈنس یا فوکس اینڈ بیلیو فوکس یو اپنا ہے یہ قائم دین میں رکھیں اور اپنے بھی یقین رکھیں اپنے بھی یقین رکھیں کہ مولا اپنے ذہن میں رکھیں تو یقین کریں کہ مجھے امید ہے کہ میری انٹرویو کی حوالے سے یہ جو ٹیپس ہیں یہ آپ کو سمجھا چکے ہوں گے آپ ان پہ عمل کرنے ہیں ان پہ ضرور عمل کرنے عمل کریں گے تو انشاء دنیا کے زندگی کے کسی بھی انٹرویو میں بنا کام نہیں ہوں گے اللہ حافظ